اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَحْدَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلَ لِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفَسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِكُلِّ اُمَّدٍ جَعَلْنَا بَنْسَكَلْ لِي اَسْفَرَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا وَعَوَكَهُ مِّنْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ عید الاضحاء کی آمد آمد ہے اور ان ایام میں ایک مسئلہ جو ہے وہ زیرے گوھر ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائے رہے یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سوالے سے سورہ حاج کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس نے لفظ استعمال لن کیا ہے مِن بحیمت الانام یعنی قربانی کے جانور پر یہ لفظ بولی اب اس کی وضاحت قرآن پاک نے دوسرے مقام سورہ الانام میں کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آٹھ جانور کا ذکر کیا ہے یعنی نارماتہ آٹھ جانور بنتے ہیں مثلا بحیمت الانام سے پراج جو جانور لیئے ہیں وہ ہیں اونٹ نارماتہ گائے نارماتہ اور اسی طرح بیڑ نارماتہ اور بکری نارماتہ یہ مل کر نارماتہ یہ آٹھ جانور بنتے ہیں اوٹ گائے بکری اور بیڑ نارماتہ تو اسی طرح امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بحیمت الانام کے تاہت تشریح میں لکھتے ہیں وَلَنْعَوْهِنَ الْعِبِلْ وَالْبَكَرْ وَالْبَنُمُ کہ بحیمت الانام سے مراد یہ اونٹ ہے اور گائے ہیں اور بکری ہیں بیڑ ہے اسی طرح نواز صفیح حسن خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں الانام سے مراد یہی جانور ہے اونٹ گائے بیڑ بکری اور فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے بے شک ان کا کھانا حلال کیوں نہیں ہے وہ حلال بھی ہوں گے تو ان کے علاوہ کوئی جانور زبانی کیا جائے گا اور امام شکانی رحمت اللہ علیہ اپنی فطر قدیر میں لکھتے ہیں وَفِهِ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْقُرْبَانَ لَا يَقُونُ إِلَّا مِنَ الْأَنْعَامِدُونَ غَيْرِهَا انہوں نے بھی اشارہ یہی کیا ہے کہ یہ اوٹھ گائے بیڑ بکری اس کے علاوہ کوئی جانور جو ہے وہ زبانہ کیا جائے قربانی میں لہذا حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ بینس یا کٹا جو ہے یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا نہیں یہ عرب کا جانور نہیں ہے یہ جنگلی جانور ہے اس لئے ہمیں قربانی ان جانوروں کی ہی کرنی چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹھ زبا کیا ہے گائے زبا کیا ہے اور اسے طرح بیڑ بکری آپ نے یہ قربانی کی ہے ہمیں بھی یہی جانور جو ہے وہ قربان کرنے چاہیے تو یہ کہ منڈی کہتا ہے کہ بے شمار جانور ملتے ہیں تو لہذا ہمیں مشتبہ عمور سے بچنا چاہیے تو یہ چم سالوں سے کام جو ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے پٹنے قربانی کے والے سے اس لئے ہمیں سے بچنا چاہیے اور قربانی نہیں کرنی چاہیے ان جانوروں کی ہی کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے